السلام علیکم dear students آج کے لیکنے میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی کسی بھی آپ نے word document کے اندر اگر کوئی comments add کرنے ہیں کوئی feedback add کرنا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے add کریں گے تو اس کے لئے ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنی word document کی طرف سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی comments کہتے ہیں comments آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی online checking وزیرا کر رہے ہیں document کے اندر آپ اپنی رائے دینا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ mention کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چیز آپ add کر لیں یا delete کر رہے ہیں کوئی بھی information provide کرنا چاہ رہے ہیں کوئی feedback دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے جو ہے وہ ہم comments add کر سکتے ہیں تو اس document کے اندر اگر آپ comment add کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اپنی location کو چیز کرنا ہے کہ کہاں پہ کون سی line پہ جو ہے وہ آپ comment add کرنا چاہ رہے ہیں اس line پہ آپ نے لانے کے بعد cursor کو click کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ cursor کو click کریں گے اس کے بعد آپ کا جو اگلا step ہے آپ نے insert tab پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور insert tab پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ option مل جائے گی comments کی یہ ہمیں comments کی option مل گئے ٹھیک ہے اس پہ click کریں گے تو آپ کو اس طرح کی red line نظر آجے گی یہاں پہ آپ کے pc کا نام وغیرہ لکھا نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی comment add کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں add کر رہی ہوں add more features یعنی کہ دو features لکھے ہیں تو تھوڑے سے آپ اور features add کریں یعنی کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی feedback دینا چاہ رہے ہیں کسی بھی line پہ کسی بھی point پہ آپ آرام سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور comment add کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہیں پہ یہ جی ہم SQL پہ click کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد comments پہ click کریں گے دوبارہ comment آجے گا یہاں پہ آپ mention کریں جسے یہاں پہ میں نے mention کر دیا ہے کہ SQL کے بارے میں further آپ explain کریں تو اس طرح آپ comment add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ comment کے اندر further comment کو یہ add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ چھوٹا سا آپ کو side پہ simple نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں تو یہ دیکھیں ایک اور nested comment آپ کو نظر آ گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی comment کو delete کرنا چاہ رہے ہیں right click کریں آپ کو delete کی option مل جائے گی وہاں سے آپ delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی comment آپ done کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو document واپس مل گیا ہے آپ نے check کر لیا ہے comment میں کیا کام کرنے کو کہا گیا ہے اس کو آپ کر چکے ہیں آپ اس کو done کرنا ہے تو آپ یہاں پہ complete کریں گے جب آپ complete پہ click کریں گے تو آپ کو وہ comment gray color میں نظر آئے گا اور جو دوسرا comment ہے وہ black میں نظر آئے گا اسی طرح آپ نے delete کرنا ہے تو بھی آپ نے right click کرنا ہے ماؤس سے اور delete option پہ click کر دینے thank you so much یہ تھا ہمارا آج کے لئے ماؤس سے ٹھا